سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی کفائیت شاری کے چرچے دنیا بر میں ہونا شروع ہو گئے ہیں امران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے اور اسے استعمال نہ کرنے کے اعلان کو عالمی میڈیا کی جانب سے مصبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے مشرقی وستی کے میڈیا ادارے غلف نیوز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امران خان کی جانب سے عالی شان وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہنے سے ایک ارب پچاسی کروڑ رپے کا سلانہ فائدہ ہوگا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے عوام میں مصبت پیغام جائے گا کہ ملک کا وزیر اعظم قومی خزانے کو پروٹوکول اور پرتیش زندگی کی نظر نہیں کر رہا امران خان اپنے انٹرویوز اور پریس کانفرنز میں کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ سادگی اختیار کریں گے اور وی آئی پی پروٹوکول نہیں لیں گے یاد رہے کہ مجودہ وزیر اعظم ہاؤس سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دو دہائیوں قبل تمیر کیا تھا اسے سرخ پتھروں سے اراستہ اس امارت کو مغل دور کے شاہی محلات کی طرف پر بنایا گیا تھا 135 اکڑ پر محیط وزیر اعظم ہاؤس کی یہ امارت شاہ دستور پر واقع ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ملازمین محافظ پولیس اور دیگر عملے کی رہائشگاہیں بھی آہاتے میں موجود ہیں پچاس افسران پر مشتمل پروٹوکول دستابیر دستیاب ہے شاہی امارت کی حفاظت پر سلانہ 980 ملین روپے خرچ کیے جاتے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کے لیے 700 ملین روپے مختص ہوتے ہیں 140 ملین روپے مہمانوں کی خیر مقدم تحائف پر خرچ کیے جاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی سلانہ تضیین اور رائش پر 15 ملین خرچ ہوتے ہیں گلف نیوز نے تحریک انصاف کی قیادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی عادت سمجھتی ہے کہ اس امارت میں قائد عظم یونیورسٹی جیسے میار کی چار جامعات قائم کی جا سکتی ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ موسیقی